اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان دو مہینے پہلے تیاری اللہ رجب و شعبان میں برکت ڈال ہمیں رمضان تک پہنچا پھر قریب آنے پر دوسری دعا کی ایک دعا تو ہر چاند دیکھنے پر کہی جاتی ہے اللہم اہلہو علینا بل یمنی وال ایمان والی لیکن آپ نے رمضان کے لیے ایک دعا دوسری مانگی اللہم مسلمنی لے رمضانا وسلم رمضان علی اللہ مجھے رمضان تک صحیح صالم رکھ رمضان کو میرے لیے صحیح صالم رکھ ابھی پورے ملک میں زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور سے خبریں آ رہی ہیں ترکی میں زلزلہ آیا پہ انتالیس سیکنڈ کے اندر گھر والا بے گھر ہو گیا اولاد والا بے اولاد ہو گیا باپ والے یتیم ہو گئے عورتیں بیوہ ہو گئی اور لوگ دینے والے مانگنے والوں کی صفحے آ گئے صحت مند معذور ہو گئے صرف تین تالیس سیکنڈ کی بات تھی اس رمضان سے پہلے ہم چلے جائیں زلزلہ آ جائیں آفت آ جائیں میرے دوستو رمضان کے آنے پر دل کو تنگ نہیں کرنا ماہیں کھول کر وارم ویلکم کرنا ہے پہترین استقبال کرنا ہے یہ وہ مہمان ہیں جس کو بھیجنے والا رحمان ہے جس کے ساتھ آنے والا قرآن ہے یہ رمضان بھی سفارش کرے گا قرآن بھی سفارش کرے گا تو اس رمضان کا ہم نے ایسا استقبال کرنا ہے پہلے سے اس کو پرین کرنا ہے کہ اس میں نمازیں پڑھنی ہیں تلاوت کا اعتمام کرنا ہے تحجد پڑھنی ہیں اور کم از کم اس رمضان میں ہم نے گناہ نہیں کرنے وہ موبائل کا گناہ ہو ڈرامے ہو فلم ہو میچس کھیل کر اپنا وقت ضائع کرنا ہو سیاسی تفسیر ہو اور ٹوک شوز میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہو ہم نے کم از کم گناہ نہیں کرنے اور جیسے ہم کوشش کرتے ہیں مسجد میں داخل ہو تو خوشبو لگائیں کپڑے صاف ہو لیکن اگر کپڑے میلے بھی ہو چل جائے گا لیکن گندگی واضح نہیں لگی ہوئی ہو گندگی لگی ہوئی ہو کوئی ہمیں مسجد میں اندر نہیں چھوڑے گا گندگی دھو کر آؤ اسی طرح دل حسد کینا بغض کچھرہ کنڈی کا ڈھیر بنا کر ہم مسجد میں آتے ہیں یہ مسجد بہترین مکان ہیں احب البلادی الاللہی مساجد رہا اور رمضان بہترین زمان ہیں مکانوں میں سب سے بہترین وہ اللہ کے گھر ہیں اور زمانوں میں سب سے بہترین رمضان کا مہینہ ہے